بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی مزیدار پوٹیٹو انڈ چکن کٹلٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی سمپل چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ریسپی کو بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے سات میڈیم سائز کی آلو لے کر بوائل کر لیے ہیں اور اب میں اسے اچھے طریقے سے میش کر لوں گی اب میں اس کے اندر ون کب بوائلڈ شرڈڈ چکن ایڈ کر رہی ہوں سپائسز میں اس کے اندر میں ون ٹی سپون سالٹ اٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون میں اس کے اندر رڈ چلی فلیکس اٹ کر رہی ہوں ون اڈا ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر خوشک دھنیاں شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون میں اس کے اندر گرم مسالہ شامل کر رہی ہوں اور ون ٹی سپون میں اس کے اندر بھناوا زیرہ شامل کر رہی ہوں اب میں اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا پیاس چاپ کر کے شامل کر رہی ہوں ساتھ ہی گرین چلیز ریڈ چلیز اور دھریاں شامل کر دوں گی اور اس مٹیریل کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی کٹلٹ کا مٹیریل ہمارے پاس بن کر بلکل تیار ہے یہاں پہ میں نے ایک انڈا لیا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑی سی بلیک پیپر ایٹ کر رہی ہوں اور اسے اچھے طریقے سے بیٹ کر لوں گی کوٹنگ کے لئے بریڈ کرمز لیا ہے اس میں ون فورتھ ٹیسپون میں نے اوریگینو ایٹ کیا ہے ون فورتھ ٹیسپون ہی اس کے اندر میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے ون فورتھ ٹیسپون ہی اس کے اندر میں بلیک پیپر پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے بس اب ہم کٹلٹ کو اچھے طریقے سے شیپ دے دیں گے یہاں بھی ہماری کٹلٹ بن کر تیار ہے اب ایک ایک کر کے میں کٹلٹ کو پہلے انڈے میں کوٹ کروں گی اور دن میں اس کو بریڈ کرم میں کوٹ کروں گی کٹلٹ ہمارے فرائی ہونے کے لیے ریڈی ہیں اب ہم اندھے اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے اسے ہم گولڈن براؤن اور کرسپی ہونے تک فرائی کریں گے اور یہاں پہ ہمارے کٹلٹ پہ بہت اچھا سا رنگ آ گیا ہے دیکھیں ہمارے کٹلٹ بن کر بلکل تیار ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ رسپی بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ سیکشنز میں ضرور پتہیں کہ آپ کو کیسے لگی تھینکس فور وچنگ